کائناتیز ابھی کچھ دنوں پہلے چین کا ایک مشن جس کو پرنانس کرتے ہیں چنگو فائیو وہ چاند تک پہنچا ایک اس کا اوربٹر کا حصہ تو ابھی بھی اوربٹ کر رہا ہے لیکن اس میں سے ایک اور حصہ جو اس کا لینڈر تھا وہ وہاں سے چاند کی سطح کے اوپر اترا وہاں پر جا کر اس نے کچھ سامپلز تقریباً دو کلو گرام جتنے اس کے وہاں کی جو مٹی اور پتھر ہیں وہ اس نے جمع کیے اور وہ واپس اس کو اوربٹر کے پاس لے کر آیا اور اب کچھ عرصے میں وہ ان سامپلز کو زمین پر پہنچائے گا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ اس میں ملٹپل سٹیجز ہیں اس میں کمپلیکس چیز ہے کب یہاں سے لانچ کر رہے ہیں پھر آپ چاند کے اوپر اوربٹ پہ آپ منیور کر رہے ہیں ڈاکنگ کر رہے ہیں چاند جو ہے وہ ہم سے تقریباً 380,000 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے تو یہ ایک بہت ہی امیزنگ اچیومنٹ ہے اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے چین کو ایک فخر کی بات ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی کہ یہ ایک کمپلیکس منیور جو ہیں وہ سکسیسفل تھے اب یہ جو چاند کا مشن تھا چین کا یہ پہلا نہیں تھا یہ جو چنگو مشن ہے وہ 2007 میں شروع ہوئے تھے چنگو 1 جو تھا وہ خالی اوربٹر تھا 2 بھی اوربٹر تھا اور ابھی جو چنگو 4 تھا وہ بلکہ جنیوری 2019 میں اور اس نے چاند کی فار سائٹ جو ہے دارک سائٹ نہیں کیونکہ وہاں پر چاند ہوتا ہے لیکن جو فار سائٹ ہے جو چاند کا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے وہاں پر اس نے لینڈ کیا تھا جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کیونکہ ابھی تک کسی اور ملک نے سکسیسفلی فار سائٹ کے اوپر لینڈ نہیں کیا تھا اور اس کی جو کمپلیکسٹی یہ ہے کہ اگر آپ دوسری طرف ہوں گے چاند کے تو آپ زمین سے آپ کا دریکٹ کانٹیکٹ نہیں اس وجہ سے تمام جو مون لینڈنگز ہوئی ہیں پہلے کی بھی وہ اس کی نیر سائٹ کے اوپر ہوئی ہیں جہاں پر زمین اس کے سامنے ہے تو یہ لوجیکل سٹپ ہے کہ جنگو 5 کا جو مشن تھا وہ نہ صرف لینڈنگ تھا بلکہ وہاں سے سامپلز لے کے آنا بھی تھا یہ بلکہ لینڈ کیا ایک بسارٹک لاوہ جہاں پر کچھ عرصہ پہلے چاند کے اوپر بہا تھا اس جگہ کے اوپر یہ لینڈ کیا تو سب لوگ نے اس کو سیلیبریٹ کیا اب یہاں پر مجھے خبریں آتی ہیں اور پھر لوگ لنکز بھی بیجتے ہیں پاکستان میں بھی بہت کہتے ہیں خوشی بھی ہوئی جیو پولٹیکلی چین جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے تو ایک لحاظ سے اگر اس کی کوئی اچیومنٹ ہے تو ساتھ میں اس کا فخر جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن میرے لئے ایک بہت ہی عجیب سی چیز یہ تھی کہ کچھ لوگ جس میں خیالی عام لوگ نہیں بلکہ پرومننٹ اینکرز بھی جو نیوز اینکرز بھی ہیں ان میں سے بھی کچھ نے یہ کہا کہ اب چین جو ہے وہ وہاں پر چاند پر پہنچ گیا ہے اور اب وہ بتائے گا آپ کو کہ امریکہ نے ناسا نے کیسے سازش کی تھی اور چاند پر وہ کبھی لینڈ ہی نہیں ہوئے 1969 کی مون لینڈنگ جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی اگر آپ یہ چینل دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو پتائے کہ میرے سلسلے میں کیا ویوز ہیں میں نے تین ویڈیوز مون لینڈنگ کے سلسلے میں بنائے تھے تو آپ وہ ضرور دیکھیں مون لینڈنگ وہ ہوئی تھی اس کی وجوہات میں آپ کو ان ویڈیوز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم چین کی ایک اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب چین ایکسپوس کرے گا کہ لینڈنگ کبھی نہیں ہوئی تھی وہ کتنی اگنورنس کی بات ہے اب اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تھوڑا لوڈڈ ہے لفظ جو ہے وہ جہالت کا ہوتا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا انگریزی میں ہی استعمال کرلوں کہ یہ ایک سمپل ایک اگنورنس کی چیز ہے کیوں اب یہ جو چین کا مشن ہے وہ کس لحاظ سے امپورٹنس رکھتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ چین کہاں پر یہ جو سپیس کرافٹ تھا چنگو فائف وہ کس جگہ پر لینڈ کیا استعمال کے لئے ایک بہت امپورٹنس چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کی ایج یا اس کی عمر ہم معلوم کریں اور چاند کے اوپر لوگ جو ہیں استعمال جو ہیں سائنستان جو ہیں وہ کریٹرز یوز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ اس کی سطح جو ہے وہ کتنی پرانی ہے اب مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر زیادہ کریٹرز ہوں تو ہمارا خیال یہ ہوگا کہ یہ تھوڑی پرانی سرفس ہے اور اگر کریٹرز کم ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بات مہلے کور اپ ہو گئی تھی اور اس لیے وہاں پر کریٹرز کم ہیں اب آپ لوگوں کے پاس تو شاید برف پتہ نہیں ہے پڑتی ہے یا نہیں پڑتی لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر کافی برف پڑتی ہے تو یہ ایک طرح کی اس طرح کی چیز ہے کہ اگر آپ ایک سڑک کے کنارے پر چل رہے ہوں ایک طرف آپ کو کافی برف نظر آئے حالانکہ برف پڑ رہی ہے اور دوسری طرف ایک اور صاحب کے گھر پر کافی کم اس کے سامنے برف نظر آ رہی ہے تو ہماری اسمشن یہ نہیں ہوگی کہ سڑک کے اس طرف برف کم پڑی اور سڑک کے اس طرف برف زیادہ پڑی بلکہ ہماری اسمشن یہ ہوگی کہ سڑک کے دوسری طرف جہاں پر برف کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان صاحب نے تھوڑی سی برف صاف کی ہو اور پھر سے دوبارہ سے جمع ہونا وہاں پر شروع ہوئی اسی طرح سے اگر ہم چاند کے اوپر کریٹرز دیکھیں تو کچھ علاقوں پر کریٹرز زیادہ ہیں ان کو اسٹرانومرز ہائی لینز کہتے ہیں اور کچھ علاقوں پر کم تو یہ جو ریلیٹیو کریٹرنگ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہائی لینز ہیں جہاں پر زیادہ کریٹرز ہیں وہ سرفیس وہ سطح پرانی ہے تو وہاں پر کریٹرز کی جو امپیکٹس ہیں وہ جمع ہوتے رہے ہیں جبکہ جہاں پر کریٹرز کم ہیں وہاں پر ریلیٹیو لی وہ اس کی عمر کم ہے اب یہ تو ریلیٹیو ڈیٹس آپ کو پتہ چلیں اگر آپ نے اس کی ایپسلیوٹ ڈیٹس پتہ کرنی ہے تو آپ کو وہاں کے سامپلز چاہیے ہوں گے تاکہ آپ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کر سکیں تو اپولو مشن وہاں سے تقریباً 380 کلو گرام کی یہ تین سال میں یہ جو اپولو مشن تھے اپولو 11، 12، 14، 15، 16، 17 یہ مشن جو ہیں وہاں سے جو پتھر اور مٹی لے کر آئے اس کی ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی ایپسلیوٹ ڈیٹس کیا ہے اور کچھ روسی بھی مشن تھے لونہ کے نام سے جو وہاں سے تھوڑی سی وہاں سے وہاں سے سامپل ویٹرن مشن تھے روبارٹک وہ وہاں سے کچھ پتھر لے کر آئے اب وہ جو تمام سامپلز تھے اپولو مشن اور لونہ مشن کے وہ زیادہ تر تھے پرانی سرفس کے جو اس کی ڈیٹ ہے وہ تقریباً تین سے چار عرب سال یا تری ٹو فور بلین سال پرانے لیکن یہ جو ریلیٹیو لی ینگر جگہیں ہیں چاند کی وہاں سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی سامپل نہیں آیا تھا تو یہ جو چانگو فائیو مشن ہے اس نے لینڈ کیا یہ ایک بسالٹک ریجن ہے پلین ہے وہاں پر جس کا نام ہے مانز رومکر یہ وہاں پر اس نے لینڈ کیا خیال یہ ہے جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ اس علاقے پر جو اس کی عمر ہے سرفس کی سطح کی وہ تقریباً ایک عرب سال پرانے ہیں اگر آپ کمپیر کریں وہ جو دوسرے سامپل تھے یہ اس سے دو سے تین عرب سال زیادہ ینگ ہے تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس وہاں سے سامپل آتے ہیں اس علاقے سے تو ہم اس کی اپسلیوٹ ڈیٹ ہم اس کی پتا کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ یہ جو سامپل آئے ہیں اپولو والے بھی اور ابھی یہ جو چائنہ لے کے آ رہا ہے ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چاند کیسے بنا؟ آپ کو یاد ہوگا میری ایک کائناتی گپ شپ کی ایک قص تھی جو چاند کی فرمیشن کے اوپر تھی اور اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ کس طرح سے ہماری تھیوریز اپولو میشن سے پہلے کیا تھی کہ چاند کس طرح سے بنا؟ اور اپولو میشن کے بعد جو وہاں کی راکس کی انیلیسز تھی اس کی وجہ سے وہ تھیوریز کس طرح سے بدلیں؟ اب اسی طرح سے اب سوال ہے کہ جس جگہ پر یہ چانگو فائیو لینڈ کیا یہ جو مانز رمکر کا علاقہ ہے وہاں پہ اتنی لیٹ سٹیج والکنیزم کیوں ہو رہی تھی؟ مختلف تھیوریز ہیں کہ کیوں اس جگہوں کے اوپر کچھ جگہوں کے اوپر چاند کے اوپر والکنیزم چلتے رہا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چائنیز مشن ہے وہ ایک لحاظ سے ایک کانورسیشن میں موجود ہے دوسری سائنٹیفک ڈسکوریز تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو ساری سازش ہے پہلے تو کبھی کوئی لینڈی نہیں کیا تو ہم واقعی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ چاند کی راکز ہم پہلی دفعہ لے کے آئیں گے اور کوئی اور پہلے نہیں لے کے آیا نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں موجود ہے کیا چیز ہمیں معلوم ہے اپولو مشن سے، روس کے مشن سے کیونکہ جب ہمارا مشن وہاں جا رہا ہے تو ہم کس طرح سے اس نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ لوجیکل چیز ہے جب کولڈ وار کی حائٹ تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، جو مون ریس تھی نائنٹین سکسٹیز میں اس وقت بھی جو دونوں ملکوں کے سائنس دان ہیں وہ ایک دوسرے سے چیزیں سیکھ رہے تھے اور یہ ایک لوجیکل چیز ہے کہ آپ دوبارہ سے کوئی چیز انوینٹ نہیں کرنا چاہتے اگر کسی اور نے اس چیز کا سلوشن معلوم کر لیا ہے بلکہ یہ جو چین کا مشن ہے جو اس کا کمپلیکس آربیٹل سسٹم ہے جو انہوں نے ترجیکٹری لی وہ کافی حد تک آئیڈنٹیکل ترجیکٹری ہے جو اپولو مشن کی تھی اور اپولو مشن کی اگر آپ حسٹری پڑھیں تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس تھی کہ کس طرح سے ملٹی سٹیج کس طرح سے انہوں چاہیے اور کس طرح سے وہ ہیومنز کو چاند کے اوپر لینڈ کروا سکتے ہیں اور جو فائنل سلوشن انہوں نے یوز کیا وہ کافی سکسیسفل ہے اسی وجہ سے جب اب چین کا مشن گیا حالانکہ یہ رباٹک مشن تھا اس نے وہی ترجیکٹری، وہی ملٹی سٹیج آربیٹل جو ترجیکٹری تھی انہوں نے استعمال کی جو اپولو مشن نے استعمال کی تھی تو پھر یہ کنسپیریسیز کی بات کہاں سے آئی؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آربیٹس کی بات سمجھنا وہ کافی مشکل ہے یہ آربیٹل میکینکس کیلئے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پلانیٹری جیالوجی کیا ہے ہمارے پاس سورو سسٹم کی فرمیشن کی تھیوریز کیا ہیں، چاند کی فرمیشن کی تھیوریز کیا ہیں یہ تمام چیزیں ان کے لیے آپ کو بیک گرانڈ چاہیے اور ایکسپرٹیز چاہیے لیکن اگر آپ نے سازش کی بات کرنی ہے آپ کو صرف کیبورڈ چاہیے اور گوگل چاہیے اور آپ کو اس کے لیے کسی چیز کی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں نہ تو آپ خود آپ نے کام کیا بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا یہ جو دوسروں نے کام کیا وہ بھی نہیں ہوا تو یہ میرے لیے ایک لحاظ سے یہ ایک افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب لوگ اس قسم کی چیزوں کو ڈسمس کرتے ہیں وہ نہ صرف اگنورنس کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں نے جو محنت کی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اب اگر آپ تاریخ پڑھے ایک انٹرسنگ ہسٹری ہے کہ اپولو مشنز جو ہیں انہوں نے کس طرح سے مختلف قسم کی پروبلمز سالف کی اسی طرح سے جس طرح چین کے جس طرح میں نے بتایا کہ چنگو ون جو ہے وہ 2007 میں گیا تھا کس طرح سے سسٹیمیٹکلی وہ آگے اس میں پروگریس ہوئی اب اس قسم کے مشنز کی سکسس کے لیے آپ کو ایک سائنس کے لیے ایک حلدی رسپیکٹ کی ضرورت ہے آپ کو کیریوسٹی جستجو کی ضرورت ہے اور ہارڈ ورک آپ کو ایک ورک ایتک چاہیے کہ آپ ان پروبلمز کو آپ سالف کر سکیں اب خالی چین نہیں انڈیا کا مشن تھا چندرہ یان وہ اہلا ایک مشن گیا تھا اوربیٹر دوسرا ایک لینڈر جو ہے جو سکسسفل نہیں ہے لیکن 2021 میں دوبارہ سے خیال یہ ہے کہ وہ دوبارہ لینڈر بھیجیں گے جو وہاں پر سافٹ لینڈنگ کر سکے اور ابھی جپان کا جو ہے ایک مشن آئیاباسو ٹو وہ سامپلز نہ صرف چان سے نہیں بلکہ ایک ایسٹرویڈ سے لے کے آیا اب ان تمام جگہوں پہ جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ بلیف ہے کہ کس طرح سے سائنس کام کرتی ہے اس کے بارے میں سیکھنا اور یہ چیز ڈسمس نہیں کرنا کہ یہ چیزوں ساری سازش ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تو پاکستان کے سلسلے میں کیونکہ بہت سارے ویورز جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں پاکستان میں یقیناً برائٹ لوگ موجود ہیں سمارٹ ینگ لوگ موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں اگر ان کے پاس یہ میسج ہو کہ نہیں یہ جو اچیومنٹس ہیں وہ کوئی اچیومنٹس نہیں بلکہ وہ ساری سازش ہے اور اس چیز کو ماننے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ایکسپورٹیز کی ضرورت نہیں خالی آپ نے یہ کلیم کرنا ہے اور آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے گوگل کرنا ہے لیکن یہ ہے آپ کی ایک اگنورنس جو ہے وہ کافی ہے لیکن اگر آپ نے نئی سپیس ایج میں اگر آپ نے مستقبل میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ذرا محنت درکار ہوگی اس کے لیے سائنس اور جستجو کی ضرورت ہوگی اور میں ایک لحاظ سے کانفیڈنٹ ہوں کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں یہ کنسپورٹیز کی یہ جو سازشن والی ہے کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں وہ اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اور جانے سے پہلے میں ذرا بات تھوڑے سے لائٹر نوٹ پر ختم کرتا ہوں میرے لیے جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرمنٹ چاند کے اوپر ہے وہ انہی ایسٹرنوٹس کی وجہ سے ہے جو چاند پر گئے وہاں پر دراصل بہت ساری چیزیں پیچھے کو چھوڑ کر آئے چاند گاڑی بھی ہے وہاں پر جھنڈے بھی ہیں بغیرہ بغیرہ وہ ٹیکنیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں لیکن وہ ایک اور چیز جو وہاں پر چھوڑ کر آئے وہ کہنا چاہیے کہ جس کا ٹیکنیکل لفظ ہے ٹوپ کیونکہ وہ جو سپیس ڈائپرز تھے جب وہاں پر انہیں پہنے ہوئے تھے تب انسان تو انسان ہے تو وہ وہاں پر چھوڑ کر آئے تو بارہ ایسٹرونٹس جو ہیں انہوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا اپالو 11 سے اپالو 17 تک اور 96 بیگز جو ہیں پوپ کے وہ وہاں پر چھوڑ کر آئے چاند کے اوپر اب جو انٹریسٹنگ چیز ہے یہ انیڈورٹنٹ ریسیچ اس سے نکلے گی وہ یہ ہے کہ جو ہائی ریڈییشن انوارمنٹ ہے چاند کی اس پر جو بیکٹیریاں ہیں جو فیسیز یا پوپ کے اندر ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا پچھلے پچاس سالوں میں یہ ایسٹرو بائیالوجی کے لیے ہے یقین میں مزاق کی بات نہیں کر رہا یہ باقی ہے ایسٹرو بائیالوجی کے لیے یہ ایک فیسیزی ہے کہ وہ جو بیکٹیریاں جو ہماری ویسٹ پرادکٹس میں ہوتے ہیں وہ چاند کے اوپر ہائی ریڈییشن انوارمنٹ میں وہ سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں تو لوگوں کے ہائی براو گولز ہوتے ہیں ریسرچ کے سلسلے میں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی لو براو یہ جو گول ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو پروائید ایک فیسیزی ریسرچ ایسٹرو بائیالوجی کے سلسلے میں موسیقی موسیقی